نقلی پیرنی سرتاج اللہ بہتر جانتا ہے پولیس کے اوپر اس نے کیا جادو کا رکھا ہے کی والدہ گرامی میرے پاس پیٹھی انہیں آپ کو پیرنی کہتی ہیں جی ہنجی انہیں آپ کو حقباؤ بھی کہتی ہیں وہ کہتی ہیں مجھ پر حقباؤ کی حاضری ہے کیا یہ شوبتہ بازی نہیں ہے کہ ماتھے کے اوپر مو اغربتیوں کے ساتھ لکھنا کوئی مسئلہ ہے کیا وجہ ہے چھوٹی سی عمر میں اسی تھا علاج کرتی جی ڈاکٹروں پیس بھی جاتے تھے حقیموں کے پاس بھی جادو ٹونیا سہر جتنے بھی پیر پانتریک بابے سارے پھر لیں سارے پھر لیں کوئی فرق کہیں بھی نہیں پڑا مو اغربتیوں سے ماتھے پر نہیں لکھتی بہت دور فاصلے پر یوں لکھ رہی ہوتی ہے بیسے لوگوں سے ہنٹے ہوں نہیں کبھی کسی سے کچھ بھی نہیں لیا آپ کی بیٹی کے کچھ دو اپریشن بھی ہوئے تھے پہلے سیزیرین اپریشن ہوئے ہیں نہیں بچے ہیں ان کی پہلے ایک بیٹی ہے اس کے بعد بھی دو مسکریج ہو گئے اسی بیماری کی حالت میں پھر اس کے بعد یہ تیسرا وہ اس کا اپریشن تھا یہ ڈولڈ مکہ کے ہیں کسی کے پاس ان کو لے کے گئے تھے ایک دم کیوں اس طرح کی ورد کرنے لگ گئے اور یوں پڑھنے لگ گئے ہیں انہیں نے کہا کہ آپ میرے کہنے سے ایک بار ان کو نہ مہا حق وہ لے کے جائیں جوہر کے ساتھ کیوں طلاق نہیں ہوئی اسے بیمار ہو کے ہوسپیٹر سے میں گھر آئی ہوں تو اس نے رابطہ ہی نہیں کیا تکلیف میں ہیں آپ اس سے کیفیت پر اپنی بیٹی ظاہر ہے تکلیف تو ہوتی ہے اور ایک طرف سے دیکھتی ہوں کہ لوگوں کو فیض مل رہا ہے تو اس دیس کو دیکھے بھی مجھے خوش ہی بھی ہوتی ہے یہ نشوری طور پر کرتی ہیں یا پھر ڈرامے باتی ہیں اس کو ڈراما کر کے ملے گا کیا فیم نہ کوئی شہرت پاؤں میں بیٹھیں گے اس کو کوئی شہرت کی ضرورت نہیں نہ پیسو کی ضرورت ہے آپ دیکھ رہے ہیں کرائیم فائل میرا نام یاسر شمون خان ہے کہا تھا نا کہ ہر راستے پردہ اٹھا دوں گا جھوٹ کسی صورت نہ بولوں گا اور نہ ہی کسی کو بولنے دوں گا نقلی پیرنی سرداج جو نناریاں چونکی رہنے والی ہے اللہ بہتر جانتا ہے پولیس کے اوپر اس نے کیا جادو کر رکھا ہے اب بھی تو کس کو پکڑتی نہیں لیکن ایک بڑی عجیب سی بات ہوئی ہے ان کے خاندان والے مجھے بڑے خاندانی لگے ہیں یعنی کہ نقلی پیرنی سردار سرداج کے پولیس تو شاید بنگ پی کے بیٹھی ہے یا خود ان کو اپنا پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں ہے لیکن ان کے گھر والوں نے کہا کہ ہم اپنا موقف دینا چاہتے ہیں ان کے گھر والوں نے میرے صرف رابطہ کیا ان کی والدہ گرامی میرے پاس بیٹھیں آپ ان کی والدہ ہیں آپ سرداج کی والدہ ہیں آپ نے آپ کو پیرنی کہتی ہیں آپ نے آپ کو حقباؤ بھی کہتی ہیں وہ کہتی ہیں مجھ پر حقباؤ کی حاضری ہے ان پر حقباؤ کی حاضری ہوتی ہے ان کے اوپر اندر آ جاتے ہیں یہاں تک بات ٹھیک ہو گئی ہے اب انہوں نے مجھے کہا ان سے رابطہ کسی دوست کی وسادت سے انہوں نے میرے کیا ظاہر ہے کچھ لوگ مجھے جانتے ہیں تو بندہ رابطہ کر لیتا ہے انہوں نے بھی اپنا موقف دینا ہے آئے ہاں جن سے موقف جانتے ہیں ان کی بیٹی یہ نوصر بازی یہ جال سازی کیوں کر رہی ہے لوگوں کے ساتھ کیا یہ شوبتہ بازی نہیں ہے کہ ماتھے کے اوپر اغربتیوں کے ساتھ لکھنا اور یہ اگر شوبتہ بازی نہیں ہے تو پھر اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے کوئی مسئلہ ہے کیا وجہ ہے جاننا ضروری ہے بہن آپ آئیں ہیں مجھے اس بات کی خوشی ہے آپ کو اپنے پروگرم میں خوش آمدید کیا کیا مسئلہ آپ کی یہ مسئلہ ان کو بچپن سے ہی ہے چھوٹی سی عمر میں سی تھا کس عمر میں جب چھوٹی سی جھٹکے بہتا لگتے تھے تھوڑی سی بڑی ہوئی کس طرح کے جھٹکے لگتے تھے بس جس طرح کوئی بخار ہو جاتا ہے یا آپ کو کھانے پہلے بلکل ہی جی جھٹکے لگتے تھے علاج کر بایا جی ہاں جی ڈاکٹروں پیس بھی جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کچھ بھی نہیں رپورٹس وغیرہ حکیموں کے پاس بھی حکیموں کے پاس بھی جاد اٹھونیا یہ جتنے بھی پانترک بابے سارے پھر نہیں ہیں سارے پھر نہیں ہیں پیسہ بھی پھایا بے حض بے حض فرق نہیں پڑا کوئی فرق نہیں پڑا جسمانی طور کے اوپر بھی اثر ہوا اس کا نہیں جسمانی طور کے لگتا ہے زوری آئی کچھ بھی ایسا معاملہ نہیں ہوا یعنی کہ وہ بچپن سے بیمار تھی ان کی والدہ کا کہنا میں آپ کو ہر طرح کی صفائی کا موقع دوں گا کہتے ہیں کہ مرد کے اوپر پردہ نہ ڈالیں عورت کے اوپر اگر ہزار پردے بھی ڈال سکتے ہیں تو ڈالنا چاہز ہے ہم پورا بکپ کریں گے سر تاج کو یہ میں کروں گا میں کہوں میں خود کوشش کروں گا کہ وہ صحیح نکلا ہے میں آپ کی مدد بھی کروں گا مجھے اب یہ بتائیں یہ معبتیوں سے ماتھے پر نہیں لکھتی بہت دور فاصلے پر یوں لکھ رہی ہوتی ہے کیا لکھتی ہے اللہ جانے وہ کیا لکھتی آپ نے کبھی دریافت نہیں کیا نہیں کبھی نہیں دریافت کی نہیں اس کی کونسل بازی کا پیسہ نہیں نہیں کبھی پیسے لوگوں سے ہنٹے ہوں نہیں کبھی کسی سے کچھ بھی نہیں لیا پورے ایریا جو بھی جہاں اگر کوئی کلیم کرے آکے کہ اس کے پیسے کھا لیا گیا اگر کس نے کلیم کیا تو وہ کوئی ویڈیوز دے گا پیسے جہاں دے رہا ہے کوئی پروف دے ہاں کوئی پروف دے کسی سے کوئی پیسہ نہیں آپ کی بیٹی کے کوئی دو اپریشن بھی ہوئے تھے جی دو اپریٹ ہوں گے اس سے تو اب سمجھ چکی ہوں گی کہ میں کافی حد تک اپنی رپورٹنگ کر چکا جی ہنجی دو کیا اپریٹ ہوئے تھے پہلے سزیرین اپریٹ ہوا ہے سزیرین کے بعد بچہ ہوا جی ہنج کتنے بچے ہیں ان کی پہلے ایک بیٹی ہے وہ اٹھ سال کی ہے اس کے بعد بھی دو میس کیریج ہو گئے اسی بیماری کی حالت میں پھر اس کے بعد یہ تیسرا وہ اس کا اپریٹ تھا یعنی یہ تیسرا میس کیریج ہوئے ایک بیٹی ہے اور یہ تیسرا اپریٹ کس چیز کا سزیرین تھا بیبی کا اس میں سے بچہ ہوا جی ہاں جی وہ حیات ہے وہ بھی دو دن بعد دو دن بعد اس کے بھی دت ہو گئے ایک اپریشن اس بنا کے اوپر بھی کیا کیا گیا کہ ڈاکٹروں نے آپ ڈاکٹروں کو چیک کراتے تھے رپورٹ میں یہ بالکل تنظر اس بیبی کے بعد اس اپریٹ کے بعد اسی ہسپٹل میں ہی یہ اٹھائیس دن رہے گیا وہ کیا محمد پتہ نہیں وہ تین دن بعد اس کا پیٹ پھولنا شروع ہو گیا تھا بہ خود بہ خود پھر پانچ دن ڈاکٹروں نے رکھا کہ ہم کوشش کریں کہ ابھی اس کا اپریٹ ایک ہوا دوسرا اپریٹ نہ کیا جائے پوری انہوں نے کوشش کی کہ اپریٹ سے بچ جائے میڈیسن بغیرہ ریپس بغیرہ جو بھی ان کا تھا وہ کرتے رہے اپنا پوسیجر کے ساتھ لیکن کوئی بھی فرق نہیں پڑتا تھا الٹرسون کرتے تو اس میں کچھ نہیں آتا کہ جس چیز کا اپریٹ انہوں نے کیا وہ مرض تھا ہی نہیں نہیں نا اور ریپورٹس میں کچھ آتا تھا الٹرسون میں یہ ایک جب ریپورٹنگ کے دوران چیز سامنے نظر آئی نا تو اس میں مجھے یہ ضرور لگا کہ مجھے ان کو موقع دینا چاہیے موقع کا رابطہ کر رہے ہیں اور جب بھی کسی ریپورٹر کو کوئی شخص موقع دینا چاہتا ہے یہ اس کا قانونی آئینی فطرتی حاق ہے ہم اس کو روک نہیں سکتے وہ اپنے اس شخص کو جس کے اوپر الزام لگے ہیں دیفینڈ کرتا تو یہ بھی اس کا قانونی فطرتی حاق ہے لیکن ہم الزام تلاشی اور بطان بازی صرف اور صرف کسی دشمنی یا ناد پرستی کی بنا کے اوپر نہیں کریں گے ہم تو وہ ان شواحت کے اوپر کریں گے جس پر یہ سب کی نظر آتا ہے یہ ڈولڈ مکے کے ہیں ڈولڈ مکے ہم کسی کے پاس ان کو لے کے گئے تھے جس طرح کہ ہم گھبرا آگئے تھے یہ کیا چیز اس پر یہ ایک دم کیوں اس طرح کے ورد کرنے لگ گئے اور یوں پڑھنے لگ گئے تو کسی کے پاس لے کے کہ شیخ اوپورے ہیں وہ حقباؤ کے مرید ہیں انہیں نے کہا کہ آپ میرے کہنے سے ایک بار ان کو نہ وہ حقباؤ لے کے جائیں ان کے مائے باپ کے بھی اور وہاں پر بھی تو جب ہم لوگ وہاں اسلام کے لیے گئے اس کے بعد انہوں نے کہا میں نے اب یہاں سے کیا طریقہ تھا اسلام کے لیے لے جانے کا کہ جناب ڈولڈ مکھے بجرے ہیں انہوں نے کہا کہ ان میں عورتوں والی کوئی چیز دکھا ہی نہیں کہ عورت کوئی ہے جس طرح پہلے لڑکیوں کی طرح رہتے تھے بیسے نہیں اب چھے پیدا کیے ہیں لیکن اب اس کو یہ چیز ہے وہ کہتی میرے ایک بیٹے شوہر کے ساتھ کیوں طلاق طلاق نہیں ہوئی علیرگی کیوں علیرگی جب سے بیمار ہو کہ ہسپیٹل سے میں گھر آئی ہوں تو اس نے رابطہ ہی نہیں کیا اس نے رابطہ ہی نہیں کیا یہ بات حقیقت نہیں کہ آپ کی بیٹی کے اوپر کوئی روح تاری ہو جاتی تھی اور وہ جیب و غریب ارکتے کرتی تھی نہیں کچھ بھی ایسا نہیں کچھ بھی ایسا نہیں ان سے کوئی ایسی بات نہیں ہتی تھی کیا مسئلہ کچھ بھی نہیں وہ تو اس کے دن کے بعد ہیر ان کا ذاتی مسئلہ ہے وہ کیوں طلاق کوئی ڈیوورس ہوئی نہیں ہوئی ہمارا اسے لینا دینا نہیں ہے آپ کس طرح ڈیفینڈ کریں گے اپنی بیٹی کو کس طرح ثابت کریں گی کہ وہ ٹھیک ہے میں آپ کس طرح آپ کو بتاؤں پھر ڈاکٹروں کے پاس یہ نہیں پھر آئی سی روم میں دو دن رہی ہے دوسرے اپریٹ کے بعد ویلٹی لیٹر پہ رہی ہے ڈاکٹروں نے جواب دی دیا مجھے انہوں نے اس طریقے کی حال ہمارے پاس ایک تصویر مجود ہے جو انہوں نے ہمیں دستیاب کی ہے اس تصویر میں صاف نظر آتا ہے ڈیڑھ ماہ قبل یہ خود بتا رہی ہیں کہ اس کی کیا ہسپیٹل میں حالت تھی وہ دیکھنے کے بعد تو یہ پتا چلتا ہے کہ سرتاج کسی کٹن مرخلوں سے گزری ضرور ہے اب آپ نے کیا سمجھا ہے ماں ہیں آپ باپ ہیں آپ نے کیا سمجھا ہے وہ ذہنی مریض ہے وہ شوبدہ باز ہے فرادن ہے یا پھر اس نے کوئی دو نمبر کام کھول رکھا ہے یا پھر اس کے اوپر کوئی واقعی اللہ تعالی کی طرف سے کوئی ایسی نیک روح آتی ہے بلکل جی اللہ کی طرف سے کوئی نیک روح اس پہ آتی ہے اگر کوئی بدکار ہو تو وہ بدکار ہو ہمیں کہے نماز نہ پڑھو عبادت نہ کرو آپ نماز پڑھتی ہیں جی ہاں جی نماز بھی پڑھتی ہیں شیشہ بھی پیتی ہیں اور روح نے ان کو بہکا دیا نہیں بلکل شیشہ بلکل میرے گھر میں بھی نہیں ہے اور باہر وہ بچی کبھی گئی نہیں ہے شروع سے ہی اس بیٹی کو کسی نے کچھ دیکھا ہی نہیں تھا اس کے سر کا بال تک نہیں کسی نے دیکھا تھا آپ پڑھتا ختم جی ہاں جی میری گلی میں کسی نہیں پتا تھا کہ میری اتنی بڑی بیٹی ہے آپ کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا اور آپ کی فیملی میں ہوسپیٹل سے آئی ہوں اپنی بچی کو اس حالت میں لے کے اس کے بعد جیسے اس کی ڈرسنگ ڈاکٹر کرنے آتا تھا کبرستان بغیرہ کا چکر تو نہیں ترسنے لگایا کہ کوئی چیز اس کو درباروں پر میں لے کے جاتی تھی درباروں پر بیٹیوں کو کون لے گی درباروں پر اس کو علاج کے لیے جیسے کوئی کہہ دیتا تھا وہاں لے جائیں حاضر پچپنسی مرض یہاں سب کہتے تھے کہ یہ کہیں جائے گی آپ اسے مرض کہیں گی جو بھی تک آپ کے تگرپے سے گزر ہے یا پھر آپ اسے بالکل آنسٹری سے آپ نے بتانا ہے یا آپ اسے واقعی کسی نیک روح کی حاضری کی میں اس کو نیک روح کی حاضری ہی کہوں گی جلوہ کوئی دیکھا ہے گھر میں ابھی تک جو میں اب دکھ دیکھ رہی جب سے یہ میرے گھر ٹھیک ہے لیکن یہ تو علیہ کرام نہیں یہ تو عام انسان ہے نا اب عام انسان ہم کہہ سکتے ہیں لیکن آپ اس کے اندر عام انسانوں والی کوئی بات ہے ہو تو میں کہوں نہ جب وہ بات ہی نہیں پہلے کی طرح مجھ سے کرتی جی طرح میری بیٹی تھی مجھے ماں کہتی تھی ماں وہ کہتی نہیں ماما بھی نہیں کہتی ہیں نہ وہ اپنے باپ کو بابا کہہ بابو یہ سب برابر ہے فورس کرنے کے اوپر بھی ہم تمہارے ماں باب ہیں بعض دفعہ میں کہہ دیتی ہم غصہ کر جاتی کہ میں تمہاری ماں مجھ سے بات نہیں کہتی نہیں تکلیف میں ہیں آپ کیا کیفیت پہ ظاہر ہے تکلیف تو ہوتی ہے نا اور ایک طرف سے دیکھتی ہوں کہ لوگوں کو فیض مل رہا ہے تو اس دیس مجھے خوشی بھی ہوتی ہے جو آر ہیں دیکھیں جو آر ہیں ان کو مل رہے تو دوبارہ آتے ہیں نا شفاہ مل رہی جی فیض مل رہا ہے جی آرام مل رہا ہے جی یاد ہو کہ نہ مل رہے تو بات ختم ہو جائے سخت سبان بھی بڑی استعمال کرتی ہے نہیں جو بتتمیزی جسی طرح جنہوں نے آپ کو مو بیو بیو پڑ بھی مارتی ہے نہیں نہیں تسبیر کے ساتھ تسبیر کے ساتھ کیسے مار کرتی میں کیا کروں بس تسبیر یوں 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 کرتی ہیں یوں یوں کرتی ہیں یوں شہوری طور پر کرتی ہیں یا پھر ڈرامے بازی درامے بازی کوئی بھی نہیں اس کو ڈراما کر ملے گا مجھے یہ بتائیں پیسہ کہاں سے نہ کوئی شہورت شہورت لوگ پاؤں میں بیٹھیں گے اس کو کوئی شہورت کی ضرورت نہیں نہ پیسوں کی ضرورت ہے آپ کے اکم میں آسو کیا آسو کیوں ہے آپ کے یہ جیبو غریب سوال سن کے جس سے ہر ماہ کوئی دکھ ہوتا ہے تکلیف بھی ہوتی ہے کہ ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے مجھے یہ سوال کر کے آپ سے بہت تکلیف ہے کیونکہ جنہوں نے آپ کو غلط آکے یہ ویڈیوز دیئی ہیں تو وہ خود ہی ثابت ہو جائیں گے انشاءاللہ ایک ویڈیو میرے پاس ہو رہا ہے ناظرین جس میں سرطاج واقعی بڑی شدت تمیز بیمار ہو جاتی ہے اور وہ چیہنے چلانے لگتی کہ مجھے سردار حق سرکار کے دربار حال پڑا ہوتا ہے کسی بھی بچی کی اس طرح کی ویڈیو دکھانا میرے بس میں نہیں میں دکھانا ہی نہیں کیا خود بھی دو دو تین تین بیٹیوں کا باپ نہ تو سرطاج کے ساتھ میری کبھی آپ کی ملاقات ہوئی کبھی سرطاج کو میں نے کبھی آپ سے پیسو کی بات ہوئی کبھی نے روزے روشن کی طرح آیا کرتے ہوئے بیان کر رہی ہے میں سمجھاؤ نہ ہو یہ سمجھاؤ کہ سرطاج کو بچپن سے ہی کچھ غیبی چیزوں کا نزول اس کے ساتھ ہوتا تھا اور یہ انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہے ہمیں پتہ ہے جس کی وجہ سے وہ کبھی کمزور ہو جاتی تھی کبھی سیت مند ہو جاتی تھی کبھی اس کی آواز بدل جاتی تھی کبھی مردانہ سلوک کرنے لگتی تھی اس کا بہیوئر گھر والوں کو تنگ کرنے لگتا تھا ایسا ہی ہے یہ یہ چیزیں ہمیں کسی اور لوگوں نے بھی بتائی جو اہل علاقہ ہیں جو پرانے رہنے والے آپ کا اپنا گھر ہے جی ہم جی ان کی اپنی پراپٹی ہے لوگوں نے یہ بھی کہ کھاتے پیتے بھی ہیں نوٹ والے لوگ ہیں ان کو کسی طرح کی تمدرود کر کے پیسے لینے کی ضرورت نہیں ہے اب ہاشا لیلہ دنیا کو یقین دن آنے کے لیے قرآن کے اوپر اللہ کو حاضر نظر جان کے آپ کر رہے تھے ایک ماں ہے جو اس کو سچا ثابت کر رہی ہے کمنٹ سیکشن ہے آپ کی انگلیاں ہیں کی پیٹ کے اوپر دیکھتے جو دل کرتا ہے اپنا بہت کہ رکھئے اپنی بیٹی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے وقت گزار رہا ہے میں نے تو اسے بچپن سے دیکھتی آ رہی ہوں کہ اس میں کیا ہے اور کیا ہوتا تھا اس در حقیقت کو تو کوئی بھی نہیں جانتا میں نے ان کو کہا کہ آپ اگر اپنی بیٹی کو کیونکہ ماں ہے مشورہ تھی نظروری سچا ثابت کرنا چاہتی ہے تو زینی مریض کہہ دیں انہوں نے کہے اس کے لئے سانیا پیدا کریں اور آپ بھی وعدہ کریں پوری آڈین کے سامنے گھر جا کے اسے کنٹرول کریں گی گھر میں لوگوں کا آنا جانا بند کریں میں بہت روکتی ہوں بہت سمجھاتی ہوں لیکن وہ میری بات نہیں سمجھتی وہ اپنی من من سے پہلے پانچ دن ستاج پیرنی جسے ہم جالی کہتے تھے نکلی کہتے تھے اب یہ نکلی لفظ خود شہبے میں آکے اللہ بہتر جانتا ہے وہ فراد ہے اللہ بہتر جانتا ہے وہ حقیقت ہے بہر طور ماں کہتی ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ ایک یہ مرض ہے یا پھر اس کے اوپر کوئی چیز خواہی ہے اور یہ میرے لئے تن بدن کو پھار دینے والی بات ہے کمنٹ سیکشن میں بتائیے سچ کیا ہے اپنا بہت کیا رکھ اللہ حافظ